اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی وجہے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں نے کسی پریزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لئے مفید ثابت ہوا ہو جب تک اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو نابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیہ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خوشک لکڑی آگ کو دنوں کی تین قسمیں ہیں وہ کل جو گزر گیا اب وہ ہاتھ نہیں آئے گا ایک وہ کل جس کی صرف ارضو کی جا سکتی ہے ابھی آیا نہیں ہے ایک آج جس میں ہم ہیں اور اسی کو غینیمت سمجھنا چاہیے بے بسوں کی مدد کرنا مجبوروں کی ضرورت پوری کرنا بھوکھوں کو کھانا کھلانا عذاب دوزک سے محفوظ کرتا ہے جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں آر سکتا جہالت ایک گہری نیند کی طرح ہوتی ہے جگانے والے پر غصہ آتا ہے لوگ خود کو صادق بناتے نہیں بس صدقہ دے کر سمجھتے ہیں ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا لفظ صادق اور صدقہ کا ایک ہی مہنہ ہے جہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بیعث کرے گا اور پھر اپنی ہار دے کر دشمن بن جائے گا تقویٰ جی ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پریج کرے جو اس کو گناہگار بنائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے جبکہ بے حیاء بدکلامی سنگڈلی اور سنگڈلی جہنم میں پہنچاتی ہے ہنسی ہنسی میں اڑائی ہیں تلخیاں کہیں انہیں شمار جو کرتا تو مر گیا ہوتا محبت کرنی ہے تو خدا سے کر مٹی کے کلونوں سے وفا نہیں ملتی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے اے اللہ تُو ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا آمین